موسیقی 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 بس چاول تھوڑے سے اور خوشک ہو جائیں بس تھوڑے سے خوشک ہو جائیں گے تو اس کے اوپر میں یہ بھگار سا دوں گی پھر آز براؤن ہو جائیں گے اس میں کشمیری دیگی مرچ ہے اور زیرہ ہے پھر اس کا بھگار ہم دے سلون جی یہ جو آپ کا ایرانی پلاو ہے بمبئی میں تو یاد ہے مجھے خاص بری پلاو کے نام سے ہم اس کو کھاتے تھے اور ایک لال قسم کی چھوٹی چھوٹی کھٹی میٹھی برییاں ہوا کرتی تھی سوچ کر موں میں راہ لاری ہے بلکل وہ زرشک وہ اس میں تھوڑے زرشک زرشک بری ہے جو کہ ایران میں بہت استعمال کی جاتی ہے اور اس کی سب سے اچھی تاثیر کیا ہے یہ بنتا ہے گوشت میں بلکل بڑا گوشت ہوگا اونٹ کا گوشت ہوگا یا پھر آپ بکرے کا گوشت لے لیں لیکن یہ کہ اس کی تاثیر ہے اسے ختم کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں جب پلاو جو ہک ہوتا ہے وہ بلکل وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور جب پلاو بنتا ہے تو اس میں خوب سارے گرم مسالے بھی ڈلتے ہیں تو اس کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اور وہ جو سمیل لینا اس کو غائب کرنے کے لیے اچھے یہ ایرانی پلاو اور جو افغانی پلاو ان میں کیا فرق ہے افغانی پلاو کے اندر بڑے ہم نٹس وغیرے گاجر ڈلتی ہے وہ ڈلتے ہیں وہ طرح میٹھا میٹھا ہوتا ہے ہاں کشمش بھی ہوتی ہے یہ ایکچولی کہا یہ جاتا ہے علی آپ اس بات کو بتائیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ پلاو جو ہے وہ سٹارٹ احران سے مطلب پلاو کے نام سے پلاو کہا جاتا تھا وہاں پر اور وہ کرتے کرتے ہمارے ہاں پلاو پہ آ گیا میرے ایک دوست ہیں وہ فارسی گوئے ہیں انہوں نے مجھے کہا یہاں پہ کراچی میں چلو گواب چلو گواب کرتے رہتے ہیں چلو گواب کیا ہوتا بھائی میں نے کہا پھر کہا ہوتا ہے کہتے ہیں شلاو ہوتا ہے چلو گواب ہاں کہ چاولوں کو شلاو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اس کی آپ نے مجھے ریسی بھی بتانی ہے یہاں اپنے چپلی کباب بنائیں بلکل جی یہ پشاوری چپلی کباب ہیں یہ ہمارا بھائی پشاور کمال آیا یہ پشاوری چپلی کباب ہے میں جلدی سے آپ کو ریسی بھی بتا دیتی ہوں آپ نے کیمہ لے لیا لیکن اس کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں سوکھا دنیا آپ ثابت لیں گے زیرہ ثابت لیں گے اس میں انار دانا ڈلے گا کٹیوی لال مرچ ڈلے گی نمک ڈلے گا اگر آپ کالی مرچ کا ایڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی ثابت ہی ہوگا اس کو ہم آرام سے وہ جو ہم اس میں بیڈ کرمز وغیرہ تو نہیں ڈلتے ہیں نہیں نہیں بیڈ کرمز ہمارے سے غلطی کیا ہے جو پشاوری میں کہہ رہی ہوں لیکن وہ جو بیسن والی لچا کہنا وہ نہیں آتی ہے ہی گوڑ اس میں نہیں ہے وہ پکوڑے بن جاتے ہیں نہیں تو اس کی بائنڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ مکہی ہے مکہی ہے مکہی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز کاٹ کے ڈالا ہے ہری مرچے کاٹ کے ڈالیا ہے دھنیا اور پدینہ ڈالا ہے لیکن ٹیماٹر جو ہیں وہ میں نے چھوٹے سے کیوبز کر کے نہیں ڈالے کیونکہ سمالنے شاید میرے لیے مشکل ہو جاتے اس ٹائم پہ تو میں نارملی فریز بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ ایگ فرائے کیا ہاف فرائے اور اس کو کیمے میں ڈال دیا اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیا دن جب ہم کباب بناتے ہیں تو ایسے کر کے نہ پتلا سا ٹیماٹر لگاتے تھے وہ جو جو جوسی آپ نے رکھنا ہے اور ٹیماٹر کا ٹیز دال وہ خاصیت ہے وہ چبلی کباب کی ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جیسے بامبے بریانی میں مٹھا اس کے لیے علو بخارہ ہوتا ہے اس میں اگر ہم علو بخارہ انٹریڈیوز کرنی کی کوشش کریں تو جب ہی کباب میں وہ پتے اندر کا شیف جاگا ہے بھوک جاگ رہی ہے بھائی اس کا مطلب ہے کہ خوشبو بھائے خوشبو اچھی ہے چکر ہے میں اتنی دے سے دعا کری تھی میں نے کہا اچھا اچھا یہ میں دوبارہ دوبارہ محک لے لیں یہ میں دور ہو جاتا یہ میں علی کی طرف کر رہا آپ اس کو اب زرانہ نکال لیں ڈش میں ڈش آؤٹ کر لیں تاکہ اس میں میں یہ ڈالوں اور پھر ہم ڈپٹ کے سموسے بنائیں گے آج سموسے علی سے بنوائیں آپ میں بلکل میں نے بنا کر رکھے وہ علی فرائے کر رہا دپٹ کا توفہ کیا دے دیا کہ آپ سموسے بھی بنوائے رہے ہیں اچھا بھائی آپ کو آپ تو جانتے ہیں کوئی چیز بھی ایسی تو ہی دی جاتی ہے انگلی در تو ہاں بلکل میں کیا کروں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں نکال دوں ڈش آؤٹ کروں لیکن چکھوں نہیں کیکہ ابھی افتار تک تو نہیں ہے تو وہی تو افتار تک تو نہیں ہے ہاں افتار تک تو علی ہے بس یہ دش بھائی وہ لنچ باکس لے رہے ہیں علی بھائی کو ساتھ دے دیں تکے گھر لے جاؤں اچھا میں کہہ رہی ہوں ڈش دے دے علی بھائی کو لڑکا آ جائے یہاں پر اور پیزل نے کہا نہیں لنچ باکس دے دیں بڑے لوگ نظرے لگائے بیٹھے ہیں دیکھ لیں ایسی اس اس ایرانی پلاو کی گھات میں بیٹھے ہیں کہ امد پوچھئے آپ بجائیں کہ مہک چاروں طرف پہل رہے ہیں جی بالکل زرہ سولیڈ والا چمچ دے دیں یہ چمچ جو ہے بچارا یہی لے 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 لچکارے دار ہے جی اچھا اب جلدی سے میں آپ کو ساتھ میں ڈش بتا دوں جو سموسے ہم بنا رہے ہیں اس میں علاپینوز ڈلیں گی تھوڑی سی لیکن آپ بزار سے جا کر لے کر آتے ہیں میں نے سرکے میں مرچ بھگ ہوئی ہوئی ہے آپ وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر علاپینوز بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس میں مائوں سواز ڈلیں گی پلیز مجھے وہ ذرا ڈپٹ کی آپ پاس کرتے ہیں جی یہ حلیپینیوز جو آپ کہہ رہی ہیں سموسے میں ہیں نہیں ہیں سموسے میں ہیں اور میں نے کشمیری دیگی مرچ ہے جو گھر کی مرچوں سے سرکھ میں اچھے سے ڈپکے کشمیری دیگی مرچ ذرا تھوڑی سی مائلڈ ہے ہری مرچ وہ ہے وہ آپ کے لیے نہیں میں نے تو خیر مجھے فرق نہیں پڑتا خیر مرچ بہت تیز ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں بس یہ مجھے مجھے زائیسی بات ہے گھر پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس پورے پلاو کی آپ نے ریسی بھی پوری بتانی ہے ویسے سکرین پہ بھی آ جائے گی ماشا اللہ علی ایک تو آزمی ڈائٹ ہے آزمائش اوپر سے اس کے سامنے پلاو رکھ دی ہیں آزمائش علی آپ کیا سب سے اچھا بناتے ہیں یہ بتایں میں کیا بنا لیتا ہوں میں ہر چیز بنا لیتا ہوں لیکن بناتا ہوں جب اور کوئی چوئیس نہیں ہوتی یہاں پہ تو شہزادوں کی طرح رہتے ہیں امی بھی ساتھ ہیں بیگم بھی ساتھ ہیں تو کبھی کبھار جب فلم پہ اکیلا ہوتا ہوں لنڈن جاتا ہوں تو ساتھ میں مسالے لے جاتا ہوں اور پھر پھر بنانا بنانا پڑتا ہے یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح ہماری گھر کی خواتین جو ہیں ہمیں سپوائل کر دیتی ہیں بالکل سپوائل کر دیتی ہیں اور اسی لیے لیمن میکس نے یہ انیشیٹیو اٹھایا ہے جو ہمارے گھروں کی خواتین ہیں جو کہ ان مردوں کو سپوائل کر دیتی ہیں سارا کام ان کا ڈبل نہیں فیصل نے کہا تین گناہ ہو جاتا ہے رمضان کے اندر تو لیمن میکس کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی عورت کو تھوڑا سا آنر کریں اور ان کے لیے انہوں نے سو نمو سے بنیا ہوا لیمن میکس مارکٹ میں انٹڈیوز کر آیا یہ صرف صرف گہری سے گہری چکنائی کو کٹے گا بلکہ ہمارا وقت بھی بچائے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کی جیبوں پہ بھی اثر کرے گا بلکل کیوں کیونکہ یہ گھلتا نہیں ہے زیادہ اگر اس کی بار یوز کی جائے تو بلکل نہیں گھلتی ہے جو لانگ بار ہے وہ پورا ایک مہینہ چلتی ہے یہ میں اپنے گھر میں یوز کرتی ہوں علی آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گی اور وہ یہ ہے کہ آپ بنائیں گے سمو سے فرائی کریں گے کہ لیمین میک سے اب آپ میرے لئی برطن دھولیں گے نہیں نہیں کیا کہ ڈالیں گے سمو سے فرائی کر لوں آپ سے پہلے میں اس کا مسالہ اپنے یہاں سمو سے ڈالیں گے اور یہاں میں ویورز کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کروں گی یہ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے جی چکن بے اکھا کام میرے آس کے پاس چکن تھوڑا سا سوتے ہو جائے then اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مرچیں کیونکہ بارک اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہے دنکیو سو مچ ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بلکل اچھا شو لے کر آتے ہیں آپ لوگ تو دل کلتا ہے کہ آپ کا شو ہی بھی دیکھتے رہیں اور کچھ بھی نہ دیکھیں تینکیو تینکیو ساتھ ساتھ پلیس تسبیح جاری رکھیں ابادت ضرور کریں نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو ساتھ چلتا ہے رمضان میں ابادت تو سب سے پہلے ہے بے شور بے شور پھر جب آپ کا شو شروع ہو جاتا ہے تو ساتھ میں کچن میں کچن میں کچن کر رہی ہوتی ہیں تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا ان کی کچن میں کچن میں کچن کر رہی ہوتی ہیں تو میرا ٹی وی لاؤنج بلکل کچن کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو میں سامنے سے آپ لوگوں کے شو بھی اس ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہیں ہم کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں اور گرینیز گرینیز کی چیزیں مجھے اتنی پسند نہیں جو جس میں یہ بناتی ہیں تھانا گرینیز شکریہ اتنی موقع شکریہ اتنی مجھے شکریہ 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 جو چپلی کباب کی ریسیپی ہے اگر آپ کو جو ریسیپی میں نے بتائی ہے وہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو گرینیز کو آرڈر کر دیں ان کا پشاولی چپلی کباب مسالہ ہے اور اسی طرح ایرانی پلاو جو مسالہ ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جسے بنانا ہے اچھا میں پلاو کی ایک سپیشل چیز بتا دوں جو میں نے علی کے ساتھ شیئر کی وہ یہ ہے کہ پیاز آپ نے لال کر لیا لال کر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں لسان ادرک ڈالتے ہیں اس کے بعد چکن کو بھونتے جاتے ہیں بھونتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا ترانہ نکل جاتے ہیں بلکو رنگ بدل جانا چاہیے نہیں جناب اس سے چکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو میں نے کیا کیا پیاز فرائی کیا اس کے ساتھ ہی لسان ادرک کا پیز رالا اور چکن ایٹ کیا اس میں دہی ایٹ کیا اور نمک ایٹ کیا پھر میں نے دھک دیا وہ جو نمک کا پانی ہے اسی سے چکن جو ہے وہ گل گیا یہی آپ گوشت کے ساتھ بھی کریں گے اور سال جو ہے وہ بون تک پہنچ گیا مگر سلمہ آپ وہ چکن کو پہلے تھوڑا سا سوٹے کرنا چاہیے دہی کا پانی ڈالنے سے پہلے جب آپ نے لسان ادرک ڈال دیا تھا تو ہلکا سا کلر لیا ہے نہیں 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 مگر تھوڑا سا کلر آج ہے تو اس کی سمیل اس کا پانی خوشک ہو جائے نمک پہلے ڈالیں دہی سے پہلے نورمالی بھی جب آپ چکن بنائیں تو اس میں سالٹ ایٹ کرتے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جتنا بونز میں پانی ہے وہ پہلے ڈرائی ہو جائے گا اگر وہ سالن میں چلا جائے تو پھر مرد از رات کہتے ہیں یہ کیا تھا اس میں سے ہی کاری ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہاں پر بھی جی چکن ہلکا ہلکا ساوتے ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے ہواس بھی مسئلہ ہے توڑا سا گیس بہت کام آ رہی ہے پلیز چیک کریں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں یہ کٹیوی سرکے کے ساتھ ہی مرچے جو ہیں چلیز وہ آٹ کر دی ہیں اس کے اندر یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اسے سموسوں میں بھریں گے جیسے یہ بھراوا ہے شیپ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے وہ کچولی ٹائپ ہو جاتا ہے اس کا اچھا لگتا ہے ہی روس ٹائنگل تھے کیそれは ہی alot ٹھیک ہے کیا اچھاں ہے روس ٹائنگل الأول سماسہ اچھے یہ پہری پہری ہوتا ہے ڈپڑ کی ہوتا تناww ڈپٹ کی ہوتا ساس ہے چلی سچکھ سے کا و žینک ہے آپ لوگوں نے لانا ہے اس سے نہ صرف آپ یہ کια نامے ڈپ بنا سکتے ہیں آپ اپنے کھانے کو بہت مزیدار بہت لزیذ کر سکتے ہیں جی اور اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بڑی زبردست ریسپی ہے یا سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اپنی ریسپیز شیئر کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبر پہ جو اس وقت سکرین پہ آ جانا چاہیے آ گیا ہوگا اور ہمارا ہیش ٹیگ ہے زائکے بول کے زائکے جیاں بول کے زائکے اور آپ شیئر کریں چیز اپنی ریسپیز ہمارے ساتھ ہم بالکل اگر آپ کی ریسپیز زبردست ہوئی تو جناب ڈیپیٹ کی طرف سے آپ کے لئے تحایف ہیں نہیں تو پیسل جب ان کی ریسپی تنی زبردست ہوگی میں صرف پڑھ کے بتاؤں گی اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے ٹھیک ہے تو پھر ان کو بولائے آئیں اور آکے پکائیں نہیں نہیں آپ ان کی ریسپی جو آپ پکائیں گی بلکل میں تو پکاؤں گی لگن میں نے کہا آئیں آکے ہمارے ساتھ ہاں گھر کوئی آنا چاہتا ہے تو بلکل آئیں آکے ہمارے ساتھ جو آپ پیچھا دیلوات میں ساموسی تلواتے ہیں تو انہیں آکے کھانا پکائیں آپ نے اسمیں اور کیا ڈالا ہے؟ prime cheese ڈالا ہے اس میں cream cheese ڈالا ہے یہ کیوں میں وضعا ہے کیوں میں چکن میں آپ نے لالمرچ سرکے والی ڈالی ہیں اور اس کے بعد آپ نے کریم چیز ڈالا ہے بلکل سرکے میں اس کو تھوڑا سا خوش کر پھر ساموسی۔ یہ پورا میل ہے ایک ساموسا آپ جیسے انسان کے لئے بلکل میلا روہا خالی چمچ بھی کھانا ہے ایک سموزہ کھانا ہو گیا یہ دپٹ کی بڑی خاص ریسپی ہے بہت خاص اور پیری پیری آپ جانتے ہیں یہ واقعی ہمارے سبر کے ازمائش ہے کہ دیکھ لیں افتار میں کچھ گھنٹیں باقی ہیں لیکن کھانا پکواری ہیں آپ دیکھ لیں مجھے مجھے ایک چیز سمجھائیں یہ ہمیشہ میں نے اس کے ساتھ سٹرگل کیا ہے فیصل بھائی نے جھڑ سے اس کو ریپ کر دیا ہے سموزے کی پٹی کو لیکن اس کو ریپ رکھنے کیلئے کیا ترکیب کی جاتی ہے میں یہاں پر میدے کے ساتھ پانی تھوڑا سا مکس کروں گی انہوں نے بہت بنائے گھر سے اممہ نے بنوائے بہت سارے سارے پوریاں بندی تھی ہیں یہ والی میٹھی سموزے یہ آپ بنا سکتے ہیں یوں کر کے کون سٹائل میں بھی نہیں تو اگر یہ کلوز دکھا دے تو بہت ایزی ہے آپ نے یہاں پر سموزے کے لئے کچھ بھی رکھا فیلنگ ڈالی یہاں پر صرف آپ نے وہ کریم لگا دی جو ہم میدے اور پانی سے بنائیں گے صحیح اور آپ اس کو یوں اور یوں رول کرتے چلے جائیں آپ کا سموزہ نہیں کھولا ہے نہیں مگر یہ تو پھر پتلے والے وہ کیمے کی سموزے یہ سموزے پتلے کیونکہ میں نے یہ بنانے ہیں جو میں ان کو بہت فیلنگ ہلکی ڈالوں گی بس چکن کی کیوبز ہوں گی اور پتلے سموزے ہوں گے میں بھی اس کی ایک اور شیپ ہی دے رہی صحیح جیہاں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹ کی طرف سے بھی کچھ انعامات ہیں آپ لوگوں کے لئے اور میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے جانے جیہاں نہیں میں بتا رہا ہوں online order کرنے پہ آپ کو 20% off بھی ملے گا ڈپٹ کی طرف سے جی ڈپٹ کی طرف سے جلدی سے order کر دیں اور پیس ایک میرے لئے بھی order کر دیں کیونکہ مجھ سے سکھ پکوا رہے ہیں مجھے کوئی گیف ٹیمپر نہیں ملا یہ دیکھ رہے ہیں بڑی رینج جو پیچھے پڑی ہے سب سدما بھا جی کے لئے یہ دیکھ لے اچھا تینکیو کرنا چھار گھنٹے کی ٹرانسیشن کر رہے ہیں تینکیو کرنا چاہوں گی چھک وانو کے لئے کیونکہ انہوں نے میری ایک کال پہ یہ بات کہ دی کہ یہ لنجی فریج پڑا ہوا ہے میں جو رکھتی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا صبح تک غائب ہوتا تھا اگلے دن میں آتی تھی تو مجھے کوئی چیز ملتی نہیں تھی براو کے کوکنگ ویر ہاں ہمارے پاس جس میں ہم کھانا بنا رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور یایس کیونکہ میکرو ویو اوان اور سٹوو یہ ہمارے پاس کینن کی طرف سے ہے ٹینگ ہمارے پاس ہے ایک دوسرے کا احساس کریں ایفیسل ایک بات ضرور ہوگی آج میرے ساتھ آتے ہوئے ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا میں کپڑے لینے کیلئی جا رہی تھی سترہ اٹھارہ سال لڑکا کہہ رہا ہے میں اٹھارہ سال کا ہوں لیکن میں مان نہیں سکتی جس ایج کا وہ ہوگا وہ ہارڈلی پندرہ سال کا ہوگا گاڑی بخاری کمرشل کے اندر والی لینز میں چلا رہا تھا کیا میں کہتی ہوں نیڈ فور سپیڈ کا ایکسیڈنٹ ہوگا جو میں نے آج لیا اور وہ بائیک والا تھا کہنے کی وجہ صرف یہ ہے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک بات کہہ رہی ہوں ہم اپنے بچوں کا خیال کرنے آپ نہیں دوسروں کا احساس کر سکتے چلیں کوئی بات نہیں وہ جو بچہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ ہمارا ہے خدا نہ خواستہ گاڑی کلٹی کھا جاتی اور اس کی بیک بون پر کوئی چوٹ لگ جاتی یا سر پر لگ جاتی تو آپ کا بچہ معظور ہو جاتا میں نے اس بچہ کو پکڑ کے یہ بات بولی بائیک والا بچ گیا کیونکہ اس کی ٹکیٹ نہیں قٹی بھی تھی لیکن تم نے اسے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ خدا جائیں MALE بہن آ رہی باشر نلی ڈ دارئ ہر ملکو گریری کی ضرورت ہے and be true to yourself people all the best thank you Ali thank you so much اور ہم اب آگے بڑھیں گے تھوڑا سا چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں کئی مجھے